حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص گیا نبی پاک نے فرمایا تم سائل بن کے آئے ہو تیری ضرور زیادہ ہے عثمان کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ عنہ تو وہ گیا تو پوچھا عثمان کہاں ہیں فرمایا وہ دیکھو کھلیان میں کھلارا جہاں گندم پرانے پرانے دسو نا کھلارا میں کہا چھوڑیا کھلارے ہی کرنے کہے یہ بولو نا بس ادھا تو استغریر کرسو عدیم میں کرسا تو وہ اس کھلیان میں اس کھلارے میں وہ دانے چن رہے تھے ایک آدمی دانے چن رہے تھے جی کہ عثمان یہی ہے جی ہاں یہی ہے وہ جو پہلی کھلیان سے ایک ایک دانہ چن رہی ہے مجھے کیا دیکھا واپس ہوگا نبی اکرم علیہ السلام نے بڑی تاجب سے دیکھا آپ گئے تھے حضور گیا تھا خالی آگئے ہیں مانگا نہیں کچھ بتایا نہیں نہیں کیوں جی وہ پہلے ایک ایک دانہ چن رہے تھے تو میں نے سوچا جو پہلے ہی دانے دانے پہ بیٹھا ہوا ہے نہ جانے مجھے واپس گھر میں کس نے بانے بنائے گا وہ تو میں لوٹ آیا نبی پاک نے فرمایا پھر جاؤ نصیت نہیں کی فرمایا پھر جاؤ ہو جا کے کہو میں بار گئے اکدس سے آیا خیرات لینے آیا چلے گئے انہوں نے نگاہ اٹھائے فرمایا پھر آ گئے تم ابھی تو آئے تھے تم چلے نہیں گئے تھے پھر آئے تم بتاؤ آئے ہو یا بیجے گئے ہو نہیں حضور بیجا گیا تو عرض کیا بتاؤ فرمان شاہی کیا ہے بتاؤ فرمان شاہی کیا ہے میں معذور ہوں مجبور ہوں انتہائی مفلوق الحال غریب کمزور نعیف لاغر ہوں کرزدار ہوں تباہ برباد ہو گیا ہوں مجھے کچھ حتیہ چاہیے اسی دور میں آپ کے ہاں اونٹوں کی ایک کتار آئی ایک سو اونٹ سمانڈا ہوا مہار پکڑی اس کے حوالے کر دی یہ لوگ تو وہ احران ہو گئے کہ یہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے اتنا مال جو سخواب میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا پکڑ لو یہ تیرا مال ہے تو پہلے آپ دانیں چون رہتے ہیں فرمایا بات یہ ہے ہم سارا جتنا مال ہے نا اس مال کے نقیب اور چوکیدار ہیں مالک وہ ہے جنہوں نے تم کو بیجا ہے مالک وہ ہیں ہم تو اس مال کی چوکیداری کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں ان کے لئے کھا رہے ہیں ان کے لئے جی رہے ہیں ان کے لئے کل مریں گے بھی تو انہیں کے لئے کھا رہے ہیں ان کے لئے